ہلو فرنڈز ویلکم بیک مائی نیم اس خلک سر اینڈ یور واشنگ می آن انگلیش ویت خلک سر گائز آج سے میں ایک اور نئے سیریز کی شروعات کرنے جا رہا ہوں جس میں مباد کروں گا بیہار بوٹ کے 12 کلاس کے 19 سٹوئنٹس کے بارے میں جنہوں نے 100 مارکس کی انگلیش رکھی ہوئی ہے گائز 100 مارکس میں سے 50 مارکس گرامر سے پوشی جاتے ہیں اور 50 مارکس بک سے پوشی جاتے ہیں جو بک اس میں basis میں use ہوتی ہے اس کا نام ہے rainbow english part 2 اور دوسری بک کا نام ہے story of english سب سے پہلے میں بات کروں گا rainbow english part 2 کے بارے میں جس میں 3 sections ہوتے ہیں pro sections, poetry section اور read, think and enjoy section pro section اور poetry sections سے questions پوچھے جاتے ہیں لیکن third section جس کا نام ہے read, think and enjoy اس سے questions نہیں پوچھے جاتے ہیں تو میں ان 2 sections کے بارے میں بات کروں گا جس میں پہلے بات کروں گا پروس سیکشن کے بار میں پروس سیکشن کا پہلا چپٹر ہے جس کا نام ہے انڈین سیمیلائزیشن اینڈ کلچر جس کو مہاتمہ گاندی نے لکھایا اوکے چلیے دیکھتے ہیں انٹرادکشن ہے مہاتمہ گاندی کا پورا نام مہنداز کرم چند گاندی ہے دو اکتوبر 1879 کو پیدا ہوئے 30 جنوری 1948 کو مر گئے ویعاپک روپ سے باپو یا راست پتا کے روپ سے جانے گئے وہ وہ ایک نیتہ کے بجائے ادھیاتم کے نیتہ تھی ادھیاتم کے نیتہ کا مطلب ہوتا ہے روحانی نیتہ ایسا نیتہ جس کے انتر آتما میں دیش بھگتی ہوتی ہے انہوں نے بھارت میں انگریزی شاسکوں کے خلاف مکہ ہتیار کے روپ میں اہنسہ اور ست کا سفلتہ پروک اپیو کیا مکہ ہتیار کے روپ میں ہم لوگ کسی اور چیز کا استعمال کرتے ہیں لیکن مہاتمہ گاندی نے مکہ ہتیار کے روپ میں اہنسہ اور ست کا سفلتہ پروک اپیو کیا مہاتمہ گاندی حضرت ابو بکر سے انسپائر تھے ان کا ماننا تھا کہ سچائی اور اہنسہ پر چل کر ہی ہم اس دیش کو آزادی دلا سکتے ہیں انہیں پوری دنیا میں عام جنتہ مہاتمہ گاندی کے نام سے جانتی ہیں انہیں باپو گجراتی بھاشا میں باپو کا ارث پتا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ تھے بھی گجرات کے رہنے والے 1915 سے 1948 تک بھارتی راجنیدی پر پوری طرح وہ چھائے رہے انہیں ایک بھارتی انہیں ایک دھارمک کٹر پنتھی کے دورہ 30 جنوری 1948 کو گولی مار دیا گیا آپ میں سے بہت سارے جانتے بھی ہوں گے اس بارے میں ویسے تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی لیکن ان کی آتمکتھا میرا سچائی کے ساتھ انوحب اور بہت سارے ان کے لیک جو ینگ انڈیا نامک پترکہ میں انہوں نے لکھے ان کے بارے میں کیول یہ ہی نہیں بتلاتے کہ وہ ایک اصلی وچارک تھے بلکہ وہ سادگی کے مہان پنڈت بھی تھے میں نے یہاں پر پنڈت شبت کا استعمال کیا ہے کیونکہ وہ بہت سمپل آدمی تھے بہت سادہ آدمی تھے بہت سمپلی سیٹی سے جینے والے انسان تھے ان کی تھنکنگ ہائی تھی اور لیونگ سمپل تھی ان کی آئیڈیولوجی تھی ہائی تھنکنگ اس ادھیائے میں انڈین سیمیلائیزیشن اینڈ کلچر میں مہاتمہ گاندی بھارت کی نیو کی آواز کے بارے میں بات کرتے ہیں یعنی کہ بھارت کے جڑ کے بارے میں بات کرتے ہیں ارثات بھارت کی اس سنسکرتی کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سببتہ کے بارے میں بات کرتے ہیں جس پر یہ سنسکرتی جس پر ہم لوگ ٹکے ہوئے ہیں جس سنسکرتی کے وجہ سے جس سببتہ کے وجہ سے پورے دیش پورے دنیا میں ہم بھارتیوں کو جانا جاتا ہے ہم بھارتیوں جہاں بھی جاتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا کر کے آتے ہیں یہ ہماری سنسکرتی کی ہی دین ہے یہ ہماری سببیتا کی ہی دین ہے اس ادھائے میں انڈین سیولائیزیشن اور کلچر میں مہاتمہ گاندی بھارت کے نیت کی آواز کے بارے بات کرتے ہیں جو سمیے کے ساتھ ساتھ سفلتا پوروک اپنی جگہ پر کھڑا رہا باقی دیش جس نے اپنی سنسکرتی کو ہیچ سمجھا اپنی سنسکرتی کو خراب سمجھا یہ سمجھا کہ جاہل لوگ تھے پرانے لوگ یہ سمجھا کہ پرانے لوگ اسب بھی تھے اپنی سنسکرتی کے چھوڑی اور آج وہ برواد ہو گئے لیکن بھارت یہ سب کچھ سمجھتا رہا سب کچھ سمجھ کر کے اپنی نیو پر وہ کھڑا رہا وہاں سے ہیلا نہیں پششوی سب بیٹا جس کی پربیرتی یعنی جس کی عادت جس کی چلن بھوتک بات کی سرانہ کرنا ہے بھوتک بات بولتے ہیں ایشو آرام کی سرانہ کرنا ہے وہ بھارتی سب بیٹا سے میل نہیں کھا سکتے ایشو آرام کا مطلب اتنا زیادہ کہ ہم ایشو آرام میں جوب جائیں اور دوپتے چلے جائیں ایک کے بعد ایک ہمارے اندر ڈیزائر اٹھتا چلا جائے گا اور اس ڈیزائر کی پورا کرنے میں ہم اپنے آپ کو بھول جائیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کو بھول جائیں گے اور ہم نیتک بات کو بھی بھولتے چلے جاتے ہیں تو جس پر وہ جو بھارتی سب بیٹا سے میل نہیں کھا سکتی پششوی سب بیٹا چلیے چلتے ہیں اپنے فوس پراغرہ پر فوس پراغرہ پر میں گاندی جی کہتے ہیں I believe that the civilization India has evolved I believe میرا ماننا ہے یا میں مانتا ہوں میرا ماننا ہے کہ بھارتی سب بیٹا وکسیت ہوئی ہے is not to be beaten in the world جسے وش میں ہرائیہ نہیں جا سکتا ارثات بھارتی سب بیٹا وکسیت ہوئی ہے اسے وش میں کوئی بھی ہرائیہ نہیں جا سکتا کوئی بھی پیچھے نہیں کر سکتا ارثات بھارتی سب بیٹا ایک ایسی سب بیٹا ہے جو دنیا کی سب سے اچھی سب بیٹا ہے nothing can equal the seeds sown by our ancestors جو بیچ ہمارے پروجوں نے بوئی ہے ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا ancestors بولتے ہیں پروج کو پرانے لوگوں کو ہمارے باپ دعویوں کو Rome went Rome چلا گیا ارثات Rome برباد ہو گیا Rome لٹ گیا Greece shared the same fat Greece کا بھاگ بھی ویسا ہی رہا the might of pharaohs was broken pharaohs کی شکتی بھی ختم ہو گئے pharaohs بولتے ہیں pharaohs کو جو مثل کا بادشاہ تھا جس کو اپنے دنیا کے سب سے شکتی شالی آدمی ہونے کا غرور تھا گھمن تھا اس کی شکتی بھی ختم ہو گئے Japan has become westernized Japan پشیمی کرت ہو گیا of China nothing can be said China کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا China کا معاملہ ڈاما ڈول ہے but India is still somehow or other لگن بھارت ابھی بھی کسی نہ کسی طرح somehow or other کا مطلب کسی نہ کسی طرح ابھی بھی sound at the foundation اپنے جڑ پہ ہے اپنے نیو پر ہے the people of Europe learn their lesson from the writings of the men of Greece or Rome which exists no longer in their former glory the people of Europe learn their lesson Europe کے لوگوں نے اپنا سبق سیکھا ارثات اپنا ادھائے سیکھا from the writings of the men of Greece or Rome Greece کے اور Rome کے لوگوں کے لے گھ سے ارثات Greece اور Rome کے اتحاس سے Europe کے لوگوں نے اپنا سبق سیکھا which exists no longer in their former glory جو اپنے former glory کو اپنے پرانے گورب کو اپنی پرانے یش کو پرانے شان کو بچا کر نہیں رکھ پایا in trying to learn from them ان سب سے سیکھنے کی کوشش میں the Europeans imagine European کلپنا کرتے ہیں that they will avoid mistakes کہ وہ mistake نہیں کریں گے غلطی نہیں کریں گے of Greece and Rome Greece کی اور Rome یعنی Greece اور Rome جو غلطیاں کری ہیں وہ غلطیاں Europe کے لوگ نہیں کریں گے such is their pitiable condition ان کی بھی استhiti دینیے ہے ارثات ان کی بھی استhiti بد سے بتر ہے خراب ہے next paragraph کہتا ہے in the midst of all this in سب کے بیچ میں India remains immovable بھارت اڈگ رہا ارثات اپنی جگہ پر اٹل رہا کھڑا رہا نہ ہیلا and that is her glory اور یہی اس کی glory ہے یہی اس کی شان ہے یہی اس کا گورو ہے it is a charge against India بھارت کے ورود یہ ایک الزام ہے that her people are so uncivilized کہ یہاں کے لوگ کتنے اسب ہیں ignorant and stolid جاہل اور مرک ہیں that it is not possible کہ یہ سمبھو نہیں ہے to induce them کہ انہیں پریرد کیا جائے انہیں motivate کیا جائے to adopt any changes کسی بھی پریورتن کو گود لینے کے لئے انگریز لوگ سوچتے تھے کہ بھارت کے لوگ اتنے جاہل اور مرک ہیں اتنے اسب ہیں کہ انہیں کسی بھی پریورتن کو گود لینے کے لئے پریرد کرنا بے وقوفی ہے وہ دھوتی پہنتے ہیں لنگی کرتا پہنتے ہیں انہیں سوٹ بھوٹ پہن اور انگریز وں کی رہنا یا پھر دنیا میں آ جانا یا آپ کو بدل کے لئے کہنا بے وقوفی ہے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ہم جو جانتے ہیں وہ نہیں جانتے واسطہ میں یہ ہمارے گنوں کے ویرود ایک الزام تھا ارثات جو ہمارے اندر گن تھے اس کو وہ دوش سمجھ رہے تھے اس کو وہ جاہل مرکتہ سمجھ رہے تھے جسے ہم نے تیسٹ کیا تھا اور سچ پایا تھا انوحب کی قصورٹی پر انوحب کی قصورٹی ویڈیر نوڈ چینج ہمیں بدلنے کا ساحس نہیں کرنا ہے ارثات ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بدلے تو ہم کہا جائیں گے بھارت پہ بہت سارے اڈوائز تھوپے کہے تھرسٹ کا مطلب تھوپنا یا دھکیل لیکن وہ سٹی رہی ارثات اپنی جگہ ارڈک رہی یہی اس کی سندرتہ ہے یہی ہماری امید کی آخری کڑی ارثات یہی ہمارا بھروسہ ہے تھرڈ پیراگراف کہتا ہے سیویلائزیشن is that mode of conduct سبیتہ آشران کا وہ طریقہ ہے جو انسان کو فرز کا راستہ بتلاتا ہے پوائنٹ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے بتلانا پچ آف دیوٹی فرز کا راستہ performance of duty and observance of morality are convertible terms performance of duty فرز کا پردرشن یعنی فرز کو دکھانا and observance of morality اور نیتکتہ کا پالن کرنا are convertible terms پریورتنی چیز ہیں ایک نیتکتہ کا پالن کرنا اور ایک فرز کو دکھانا فرز کا پردرشن کرنا ایک دکھاوا کرنا اور ایک پالن کرنا چاہیے ہمیں کیا خریدنا چاہیے کیا نہیں خریدنا چاہیے اگر ہم بہت زیادہ خوش ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس خوشی میں شراب پیلو اور نیتکتہ کو بھول جائے اگر ہمیں اپنے دماغ پر کنٹرول ہے مائنٹ ایک ایسا مشین ہے دماغ ایک ایسا سسٹم ہے جس کو جس نے کنٹرول کر لیا اس نے دنیا پر اپنا کنٹرول کر لیا دماغ دنیا کا سب سے طاقتور چیز ہے جس نے اپنے بدھی پر کنٹرول کر لیا وہ کنٹرول اچھا ویوہار اوکے گائز تو میں آج تین پر 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 چار پر 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 دی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور ڈیلی اس ویڈیو میں بنے رہی ہے اس ویڈیو کو پوری پوری دیکھیں